موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہورنائٹ سوچ شاہزین خان پہلے تو دوستو آپ سب کی دعاوں کا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ گائز جلدی سے کمنٹ سیکشن میں جا کے حاضری لکھا دیں اور اگر بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آج کا واقعہ ہمیں شلپا نے انڈیا سے بھیجا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ہلو شاہزین میرا نام شلپا ہے اور میرا تعلق ساؤتھ انڈیا سے ہے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آپ کی چینل کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ کی تمام سٹوریز بہت شوق سے سنتی ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے اپنے ساتھ پیش آئے تھے میں اپنے امی ابو کے ساتھ ایک قرائے کے گھر میں شفٹ ہوئی اس وقت میری عمر تقریباً چار سال تھی چونکہ میرے امی ابو دونوں ہی سرکاری ملازم تھے تو انہیں پورا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا اسی وجہ سے ایک مسئلہ درپیش یہ تھا کہ میرا خیال کون رکھے گا اس لئے امی نے سوچا کہ خالہ کو بلائے جائے چونکہ خالہ کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ہمارے ساتھ ہی آ کر رہنا شروع ہو گئی شروع کے چند دن تو بہت اچھے تھے لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس گھر میں کچھ فیلنگ ایسی آنے لگی جیسے کہ ہم چاروں کے علاوہ بھی کوئی وہاں رہتا ہے مجھے وہاں دو سائے محسوس ہوتے تھے ایک مرد کا اور ایک عورت کا اکثر دن میں اور کبھی شام میں جب بھی میں کھیل رہی ہوتی تھی مجھے وہ دو سائے ضرور نظر آتے تھے کہیں کوئی برتن گرتا یا کہیں سے کوئی آواز آتی وہ سائے وہیں موجود ہوتے تھے میں چکے اس وقت کافی چھوٹی تھی تو میں بس بیٹھ کے ان کو غور سے دیکھتی رہتی تھی کبھی میں سائیکل پر ہوتی تو کوئی مجھے گرا دیتا پیچھے مڑھ کے دیکھتی تو وہی سائے گزر رہے ہوتے تھے لیکن میں کسی کو کچھ بتانے کے بجائے رونے لگتی تھی یہ سلسلہ چند مہینے چلتا رہا اس کے بعد پھر نئے واقعات نے جنم لینا شروع کر دیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کی سیٹنگ ایسی تھی کہ میرے امی ابو لیونگ روم میں سوتے تھے اور میں اور خالہ ڈائننگ روم میں ہمارے ڈائننگ روم کے سامنے ہی کچن تھا ایک رات میں خالہ کے ساتھ سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی ٹانگوں سے پکڑ کر کھیچ کر لے کر جا رہا ہے آدھے رستے میں ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میں گھسٹتی ہوئی کچھن کی طرف جا رہی ہوں میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا امی ابو اور خالہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے کچن میں لیٹا دیکھ کر حیران رہ گئے وہ اس کو میری کوئی شرارت سمجھ رہے تھے لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے دو سائے یہاں گسیٹ کر لے کر آئے ہیں تب وہ یہی سمجھے کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے اور سوتے میں ہی چلتے چلتے یہاں آگئی ہوں لیکن یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگے روزانہ مجھے کوئی گسیٹ کر کچن میں لے جاتا اور میں وہاں جا کر چیخنے چلانے لگتی اور امی ابو یہی سمجھنے لگتے شاید میں سوتے ہوئے چلنے لگی ہوں انہوں نے مجھے کئی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن میری تمام رپورٹس نورمل آتی تھی اور پھر ایک رات وہ واقعہ ہو گیا جس کے بعد سب کو یقین آ گیا کہ میں واقعی سوتے ہوئے نہیں چلتی تھی بلکہ مجھے کوئی کچن میں لے کر جاتا تھا اس رات میں اپنی خالہ کے ساتھ ہی سو رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ہوا میں تیر رہی ہوں میں نیم غنودگی کے عالم میں تھی ہوش میں آتے آتے کچھ ٹائم لگا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں کچن میں نیچے زمین پر گری گرنے سے میرے ہاتھ پہ اور سر پہ کافی چوٹے آئیں میری چیخ و پکار سن کر گھر والے بھی آ چکے تھے اور میری چوٹے دیکھ کر گھبرا گئے امی ابو مجھے ہاسپٹل کی طرف لے کر بھاگے ڈاکٹرز نے چوٹوں کا معاینہ کر کے بتایا یہ کسی اونچائی سے گری ہے جبکہ میں اپنی زبان میں ڈاکٹر کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر انکل مجھے ان دو سائےوں نے نیچے پھیکا ہے کیونکہ جب ہوا میں تیرتے ہوئے میری آنکھ کھولی تھی تو وہ دونوں سائے میرے اتنے قریب تھے کہ میں ان کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی اس کے بعد سے امی ابو نے مجھے اپنے ساتھ ہی سولانا شروع کر دیا اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی میرے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہوا اب شازین آپ اور آپ کے ویور سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو بھلا یہ واقعات کیسے یاد ہوں گے لیکن آپ لوگ یقین جانے کہ ان سائیوں کی شکلیں اور وہ واقعات میرے ذہن میں ایسے محفوظ ہیں کہ جیسے میرے ساتھ کل ہی پیش آئے ہوں دوسرا واقعہ میرے نانا سے ریلیٹڈ ہے میرے نانا ایک بڑے زبردست آدمی تھے وہ بیس زبانے بولنے میں مہارت رکھتے تھے ان کا چمڑے کا کاروبار تھا اور اسی کاروبار سے انہوں نے اپنے گیارہ بچوں کو پالا تھا جن میں سے ایک میری امی بھی تھی خیر واقعے کی طرف آتی ہوں میرے نانا کا انتقال دوہزار چھے میں ہوا اس وقت میں ہائی سکول میں پڑتی تھی میرے سکول کے ٹائمنگ دوپیر بارہ سے لے کر شام پانچ بجے تک تھے سکول کی وین مجھے گیارہ بجے لینے آتی تھی جبکہ امی ابو کے جوب ٹائمنگ ٹین ٹو سکس تھے تو وہ لوگ صبح ساڑھے نو بجے نکل جائے کرتے تھے صبح ساڑھے نو سے لے کر گیارہ بجے تک میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی خالہ کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر سے چلی گئی تھی ایک دن میں اٹھنے میں لیٹ ہو گئی اور ابھی سکول کا یونی فارم وغیرہ بھی نہ پینا تھا کہ گیارہ بج گئے اب مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ سکول کی وین آتی ہوگی اور میں ابھی تک تیار نہیں ہوں تب ہی شاہ زین آپ یقین کریں گے مجھے اپنی نانا کی آواز سنائی دی جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہوں کہ شلپہ گھبراؤ نہیں آج وین آدھے گھنٹے لیٹ آئے گی میں حیرانگی سے اپنے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگی کہ بھلا یہ آواز کہاں سے آئی ہے پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہوگا یا شاید نانا کے انتقال کا صدمہ ہے جو مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں لیکن پھر حقیقت میں وہ وین جو کبھی ایک منٹ لیٹ نہ ہوتی تھی اس دن آدھے گھنٹے لیٹ آئی میں کافی حد تک اس بات سے ڈر گئی تھی مجھے شام کو گھر آتے ہوئے بھی واپس بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن چونکہ امی ابو چھے بجے تک آ جائے کرتے تھے اور مجھے بھی سکول سے آتے آتے چھے بج ہی جاتے تھے تو جب گھر واپس پہنچی تو امی ابو گھر پر ہی تھے میں نے امی کو دوپہر کو پیش آنے والا واقعہ بتایا تو وہ بھی میری بات کی تزدیق کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہاں آوازیں تو مجھے بھی آتی ہیں اور بلکل ابو کی ہی آواز ہوتی ہے میں جس چیز کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی امی کی تزدیق سے میں مزید خوف میں مبتلا ہو گئی ہم نے کام کے لیے ایک میڈ کو ہائر کیا امی ابو آفس چلے جاتے تھے اور میں سکول میڈ اپنا کام مکمل کر کے چابی باہر گملے میں رکھ جاتی تھی وہ ہفتے کا دن تھا اور چونکہ ہفتے کو امی کا ہافڈے ہوتا تھا تو امی تقریباً ساڑھے تین چار بے تک گھر پہنچ گئی لیکن گھر پہنچ کر امی کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ گھر کا دروازہ پورا کھلا پڑا تھا یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کہ اگر گھر والے گھر پہ موجود بھی ہوں تب بھی دروازہ ایسا کھلا نہیں ہوتا تھا امی بہت زیادہ ڈر گئی اور برے برے خیالات امی کے دماغ میں آنے لگے کہ ضرور اندر کوئی چور یا ڈاکو گھسایا ہے تب ہی امی ڈرتے ڈرتے ایک پڑوسی کو ساتھ لے کر اندر گھر میں چلی گئی اور پورے گھر کی تلاشی لے لی لیکن کوئی بھی نہ ملا جب امی نیچے واپس انٹرس پہ آئیں تو امی نے دیکھا کہ بلکل نانا کی شکل کا ایک حیولہ گھر سے نکل کر باہر جا رہا ہے امی یہ دیکھ کر بیٹھ کر رونے لگیں اس حیولے کے جانے کے بعد امی اور میں نے پھر کبھی نانا کی آواز نہیں سنی اب شازین خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا آیا نانا کا ہمزاد تھا لیکن میں نے اور امی نے ان کی واضح آواز سنی تھی اور امی نے تو ان کا حیولہ بھی دیکھا تھا تیسرا واقعہ جو شازین میرے ساتھ پیش آیا یہ 28 اپریل 2021 کی بات ہے مجھے دوپیر کے وقت تقریباً ساڑھے تین بجے کال آئی میں نے کال ریسیف کی لیکن آگے سے کوئی نہیں بول رہا تھا میں نے کال کو ڈسکنیٹ کر دیا اور سوچا کہ شاید رونگ نمبر ہوگا تین چالیس پر مجھے دوبارہ کال آئی میں نے دوبارہ ریسیف کیا لیکن پھر دوسری طرف کوئی نہ بول رہا تھا میں نے پھر کال کو ڈسکنیٹ کر دیا اور پھر تقریباً ساڑھے چار بجے دوبارہ کال آئی اس دفعہ جو میں نے کال ریسیف کی تو مجھے آگے سے غراہت کی آواز آنے لگی اور اس غراہت کے پیچھے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ آواز اتنی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ میں نے جلدی سے کال کو ڈسکنیٹ کر دیا اور دیکھنے لگی کہ یہ کس نمبر سے کال آئی ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کال ہسٹری میں وہ نمبر شو ہی نہیں ہو رہا تھا سب نمبر شو ہو رہے تھے لیکن جس ٹائم پہ یہ تین کالیں آئیں تھی یہ میری کال ہسٹری میں نہیں شو ہو رہا تھا جبکہ میرے موبائل میں ایک سافت ویر تھا کہ جو بھی کال آتی تھی اس کی وائس ریکارڈ ہو جاتی تھی جب میں نے وائس ریکارڈنگ چیک کی اس میں بھی یہ تین کالز کا ریکارڈ نہیں موجود تھا اس واقعے سے میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں اس رات سو نہ سکی اور وہ غرانے کی اور بچے کی رونے کی آوازیں مسلسل میرے دماغ میں گونچتی رہیں یہ چوتھا اور آخری واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب میں دوزر تیرہ میں امی اور ابو کے ساتھ سیر کرنے کے لیے سنگاپر اور ملیشیا کے وزٹ پر تھے ہم خوب گھومے پھرے سیر سپٹے کیے ہم لوگ پیدل کافی گھوم رہے تھے اتنا زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے امی کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تو میں نے امی کو ٹورنس بس میں بٹھایا اور میں اور ابو موبائل شاپ پر چلے گئے ابو نے موبائل خریدنا تھا تو وہ موبائل دیکھنے میں مصروف ہو گئے میں بھی ادھر ادھر کی ونڈو شاپنگ ہی کر رہی تھی تب میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی میں ابو کو یہ کہہ کر کہ تھوڑی دیر میں آتی ہوں اس لڑکی کے پاس چلی گئی وہ لڑکی دکھنے میں کافی میری ہمشکل لگ رہی تھی اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہنے لگی کہ شلپا تم اس غلطی کو مت کرنا ورنہ بہت پشتاؤ گی میں پہلے تو اس کے مو سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھلا وہ میرا نام کیسے جانتی ہے وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہتی رہی کہ 2015 اور 2016 تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں کسی پر بھروسہ مت کرنا میں اس سے بہت پوچھتی رہی کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتی ہو لیکن بس وہ یہ باتیں بتا کر وہاں سے چلی گئی میں واپس موبائل شاپ پر آئی تو ابو موبائل خرید چکے تھے میں ابو کے ساتھ واپس بس میں آ کر بیٹھ گئی میں امی کے ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی تو امی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم باہر کس سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ جب میں اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی تو بس بالکل سامنے کھڑی تھی اور میں امی کو دیکھ سکتی تھی میں نے امی سے کہا کہ اس لڑکی سے تو امی کہنے لگیں کہ میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تم تو ہوا میں باتیں کر رہی تھی میں نے کہا کہ نہیں لڑکی وہاں تھی شاید وہ پلر کے پیچھے ہوگی اور آپ کی نظر نہیں پڑی ہوگی خیر ہم سنگاپور سے ملیشیا چلے گئے اور گھوم پھر کر واپس انڈیا آ گئے 2015 میں میری بینگلور میں جوب لگ گئے اور وہاں مجھے کافی اچھے دوست مل گئے انہی دوستوں میں سے ایک دوست مجھے پسند کرنے لگا اور اس نے مجھے پرپوز بھی کر دیا پسند تو میں بھی اس کو کرتی تھی لیکن اس سے بول نہ پا رہی تھی لیکن یہ کام ہمارا آسان اس وقت ہو گیا جب نیو ائر آیا ہم دونوں نے ہی اظہار پسندیدگی کیا اور فلیٹ میں ساتھ ہی شفٹ ہو گئے لیکن ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے اس بندے نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور ایک دفعہ تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی میں نے فوراں امی ابو کے اس کی تلا دی اور اگلے دن ہی وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے اس لڑکے کے خلاف ہم نے کیس کیا اس کو جیل ہوئی یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن میں واپس آ کر امی ابو کے ساتھ ہی رہنے لگی یہ دو ہزار انیس کی بات ہے جب میں اپنے ابو کے ساتھ بزار گئی ہوئی تھی تو شازین میں نے اسی لڑکی کو جو مجھے دو ازار تیرہ میں سنگاپور میں ملی تھی اس بزار میں دیکھا میں نے اس کو دیکھتے ہی آوازیں دینا شروع کی لیکن اس نے پلٹ کر میری طرف نہ دیکھا اور پھر وہ رش کے اندر گم ہو گئی اس کو دیکھ کر مجھے اس کی وہ باتیں بھی یاد آگئیں جو میں تقریباً بھول چکی تھی اور جب میں نے اس بارے میں سوچا تب مجھے یاد آیا کہ اس بندی نے دو ازار تیرہ میں مجھے منع کیا تھا کہ پندرہ اور سولہ میرے لیے بہت خطرناک ہیں کسی پر بھروسہ مت کرنا لیکن میں اس کی یہ بات بھول گئی تھی اور میرے ساتھ دو ازار سولہ میں ہی وہ واقعہ ہوا جس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو شازین یہ چار واقعات میری زندگی کے ایسے ہیں جن کو نہ میں بھول پائی ہوں اور نہ ہی ان کے جواب مل پائے ہیں بہت شکریہ شلپا آپ نے اپنی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی تو گائز اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے واقعات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ایمیل آئی ڈی اور انسٹا آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں ساتھ شکریہ 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 شک